اب جو کہتے ہیں حق سب یار حق چار یار کے مقابلے میں تو وہ داتا صاحب کے سامنے کے آگ کھڑے ہوں داتا صاحب نے تو چار کا ذکر کی آباب میں یعنی اس انداز میں باقی ہے سارے ہدایت پر ہیں سارے باقی عادل ہیں صوفی ہیں بعد کے صوفیوں سے کروڑ درجہ افضل ہیں مگر چار جو ہیں یہ چار ہیں داتا صاحب نے چار آئیمہ لکھے تو چار کا اس بات مقصود ہے باقی کی نفی مقصود تو اس بنیاد پر یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے کہ چار کی ایک خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے تو اسی خصوصیت کا عنوان حق چار یار ہے اور یہ کہنا کہ یہ فران سن سے پہلے تھا ہی نہیں اور تو داتا صاحب کے سن کے تھے یہ تو کب سے یعنی اس اختصاص کے ساتھ ان چاروں کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے میرے استاز علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ سیف العطا کے اندر ایک سو اکتالیس صفحہ ہے اس کا استاد گولڑا شریف عرص پہ بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر تو ایک خطیب تقریر کر رہا تھا یہ عبدالشکور ہزاروی یہ عاصف ہزاروی کے والد علامہ عبدالغفور ہزاروی اہل سنت میں ایک سنت تھے اور آہستہ آہستہ پھر تبدیلی آتی ہیں وہ جتنی غلط باتیں اس نے بیان کی استاز لکھتے ہیں ایک ان میں سے یہ بات تھی اس نے نعرہ تحقیق سے روکا گولڑا شریف عرص کے موقع پر عبدالشکور ہزاروی نے وزیر آباد کے کہا کہ اگر حق چار یار کہیں تو باقی یاروں کی نفی ہو جاتی ہے وہ بھی حق ہیں یہ جو عبدالقادر شاہ نے بنایا ہوا تھا ایک اپنا نظریہ اور جس کو شاکار جلالیت مفتی عابد جلالی صاحب نے اچھی طرح لے تارا استاز لکھتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار یہ نعرہ آل سنت کی علامت تھی لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے سے منع کرتا ہے عبدالشکور ہزاروی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی آنکھیں دیکھو بندیالوی صاحب نے لکھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطن کا رفضی ہے یار سوہ زاروی کا ابا یہ باطن کا رفضی ہے اور تقیہ کے طور پر بظاہر آل سنت کہلاتا ہے اب یہ جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی ہے امام بندیالوی کے مقابلے کا بندہ اہل سنت کی درسگاہوں کے مدرسین اور پوری دنیا میں یعنی ان کے پڑپوتے لکڑپوتے سے بھی اگلے جو شاگرد ہیں وہ آج مدارس میں پڑھا رہے ہیں یہ سارے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں جتنے بھی قابل ترین یہ چند شخصیات تھیں جن کے شاگرد تحفظ العدیس رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد انبادیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلامزہ یعنی آپ کا نام تو تدریس کے اندر ایک سلٹیفیکیٹ اور سنت کی حیثیت رکھتا ہے اب یہ لال بجکڑ آپ کی فکر کے مقابلے میں آ کر یعنی ان کے پاس کوئی پڑی لکھی شخصیت ہے ہی نہیں ہمیں کہتے ہیں تم چھوٹے ہو تم چھوٹے ہو ٹھیک ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارے بڑے تو تم سے کہیں بڑے ہیں اب علامہ بندیالوی رحمت اللہ علیہ حق چار یار کی حمایت میں آپ نے یہ لکھا کہ یہ بندہ جو روکتا ہے نا اصل بیماری یہ نہیں کہ یہ صحابہ باقی جاؤں ان کی کا حفاظ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر رفض ہے فرماتے ہیں کہ مفتی مذکور کی منع نعرہ پر دلیل یہ ہے کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں یعنی یہ وہ تبلیغ کرتے ہیں اصل تو روافض کے علاقار ہیں اور حق چار یار روکنا چاہتے ہیں آگے ملمہ کاری کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں چونکہ چار کہیں تو باقی جو ہیں ان کے حق ہونے کی نفی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نعرہ سے یہ لازم لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی حق پر نہیں تو کہتے ہیں اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تب لازم آتا ہے جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا یا بھی سارے یاد رکھ لیں جب اس نعرہ میں حسر کا کلمہ ہوتا مثلا یوں ہوتا نہیں حق مگر چار یار نہیں حق مگر چار یار اگر یوں نعرہ ہوتا تو پھر تو یہ تقریریں کرتا عبدالقادر شاہ یا اس کے یا یہ ہوتا کہ حق پر صرف چار یار ہیں حق پر صرف چار یار ہیں حالانکہ اس نعرے میں حسر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی اس نعرہ کا تو صرف یہ معنی ہے کہ چار یار حق پر ہیں چار یار دوسرے اصحاب کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے صرف چار کا اس بات ہے باقی کی حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لازم آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اللہ کا رسول نہیں حالانکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی ہیں اگر اس کا مانا جائے جو کہتا ہے کہ چار سے باقی کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر سرکار سے باقی نبیوں کی نفی ہو جائے گی نہیں ہوتی سرکار کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں محبوب علیہ السلام کا اس بات ہے اور باقی کی نفی نہیں ہے تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دیرہ اسلام سے خارج ہو گیا یعنی جو وہ چار یار کہنے سے کہتا ہے کہ باقی کی حق پر ہونے کی نفی ہو جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے باقی کی رسالت کا انکار ہو جائے گا اور باقی کی رسالت کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے یہی آج بھی ہے یہی کل بھی سبب تھا لہٰذا نعرہ تحقیق حق چار یار سے کوئی منافق رفضی ہی منع کرے گا نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب آگے استاذ ہمارے چشتی بھی تھے گولڑوی تھے کچھ ان جیتوں پر آکے لوگ جگڑا کرتے ہیں کہ تم نقشبندی ہو رضوی ہو یہ ہو تم بغض کر رہے ہیں حسد کر رہے ہو یہ استاذ صاحب کا اگلا جملہ سنو بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ کس کا حق چار یار کا اس نعرہ کا مرتبہ نعرہ حیدری اور نعرہ غوشیہ سے بھی مقدم تر اور بلند تر ہے مقدم تر اور مقدم تر اور بلند تر ہے مقدم تر ہے